آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل چاچے کا کچن سب کو دل کی گرائیوں سے خوش آمدید اور جی آئے ہیں آج چاچا جی کچن میں کیا بنا رہے ہیں بڑی پیاری ریسپی جو آپ کے لیے لائے ہیں سرجیوں کے لیے بڑی الڈی ہے یہ ہے گڑھ اور دل کی پٹی کیسے بنائی جاتی ہے اس میں چیزیں تو دو ہی درکار ہوتی ہیں لیکن بنانے کی ہر چیز کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے چاچا جی کافی تجربات کر کے جو سب سے آسان جب ان کو سمجھ آتی ہے تو اس ریسپی کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ تل اور گڑھ کی پٹی بنائی ہے اس میں دونوں ہم وزن لینے ہیں گڑھ بھی سو گرام ہے اور تل بھی سو گرام ہے تو گڑھ آپ اس میں تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں مثلا پچاس گرام زیادہ لے لیں ڈیٹھ سو گرام گڑھو اور سو گرام تل لو تاکہ اس میں اچھی طرح آپ کے مکس ہو جائیں گے بیسے سو گرام میں بھی مکس ہو جاتے ہیں لیکن بعض کاف تھوڑے سائٹ پر بکھر جاتے ہیں تو اس لیے یہ تجربات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر ایسی بھی کو کہ اس کو تل کی پٹی کیسے بنائی جاتی ہے دیکھیں آج ہم نے یہ بھی بنائے ایک چیز دکھا رہا ہوں یہ میں نے آٹے کا کیک بنائے ہے جو گھر میں نارمل آٹا ہوتا ہے تو اس کی ریسی بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں مجھ سے آپ کومنٹس کر کے مجھے کہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا تو اس کو ہم توڑتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی پیاری یہ آپ کی یہ دیکھیں تل اور گھر کی پٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح بناتے ہیں ریسی پی کو شروع کر رہا ہوں یہ میں نے سو گرام گھر لیا ہے جتنا گھر لیں گے اتنی تل لیں گے سو گرام بھی تل لیں اب اس میں کیا کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پگلانے کے لئے کیوں گھر بڑا سخت ہوتا ہے چھوٹے پیس تو کی ہیں اس کو پگلانے کے لئے کم از کم دو ٹیبل سپون یہ میں یہ کافی ہے یہ ڈال رہا ہے وہ پانی ڈال دیا ہے میں نے میڈیم آج پہ اس کو آپ نے یہ چمچہ لاتے رہیں گے اور تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے گھر پگل جائے گا میڈیم آج پہ ہمارا گھر کافی دیکھیں پگل چکا ہے جب یہ کافی پگل جائے میں نے آنچ اور مدم کر دی ہے اس سٹیج پہ آپ مدم آنچ پہ اس کو پکاتے ہیں ورنہ یہ گھر کا یہ چیرہ بن رہا ہے یہ جل جائے گا تو اس کو کتنا کڑک کرنا ہے کیسے تو اب ہم اس کو پورا پگلانے کے بعد پھر وہ سٹیج آئے گی دیکھیں کافی گھڑا ہو گیا ہے جب اس سٹیج پہ ایک ٹی سپون آئل ڈال دیں یہ میں نے آئل ڈال دیا ہے اب چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہمارا یہ شیرہ تیار ہوا ہے کہ نہیں میں نے پانی رکھا ہوا ہے تھوڑا سا اس میں دو چار گھون ڈالیں گے آج ہماری انتہائی مدم ہے آخری سٹیج کہہ لیں دم آلیں تو یہ اس پہ ڈالیں اب اس کو تھنڈا کر کے ہم توڑیں گے اگر یہ کڑک کر کے ٹوٹتا ہے تو ہمارا شیرہ تیار ہے تھوڑا سا نرم ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی تھوڑا نرم ہے ابھی تھوڑا سا اس کو اور پکانا تا رہے گا پس تھوڑا سا ہی اور پکائیں گے اور ہمارا شیرہ تیار ہے تقریبا اب تیار ہو گیا ہمارا شیرہ اب اس میں تل ڈال دیں گے آج بند کر کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے فورا یہ جلدی لی کرنا ہے فورا کریں گے دیر نہیں لگائیں گے کیونکہ کڑک ساتھ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہمارا بیلہ اور یہ اس کے پلاسٹرک اوپر بچھائی ہے پولی تھن پولی تھنا بھی بچھائیں کیونکہ پولی تھن کے ذریعے نا یہ ذرا اس میں ساتھ ہی چپکتانی ہے اسے دیکھیں اتر رہا ہے پھر رہا تو ہم ہاتھ لگائیں گے ہاتھ سے نہیں اترتا یہ اتار دیں اسے تھوڑا بیل کا پتلا کر لیں گے ہاتھ سے بھی دیکھا ہو رہا ہے اب باقی اس سے بیل لیتے ہیں اس سے صحیح بیلہ جاتا ہے یہ بیل اب جتنی پتلا موٹا آپ لے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ بیل لی ہے بہترین بیل گئے اب اس کو ہم پھورا چھوڑی سے چھوڑی سے نشان بھی لگائیں گے یہ سخت ہو جاتا ہے اب چھوڑی سے یہ ایسے نشان کٹ لگا دیں گے بہترین 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 بیل یہ پیس آپ کا بھی دکھا دیتے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ کتنا پیاری یہ ہماری تل کی پٹی بنی ہے اور یہ بھی تو نرم ہے نا یہ جو جو ٹائم لے گئے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کو یہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں کڑک ہو جائے گی بہترین پٹی ہے نشان لگ گئے ہیں دوبارہ ان نشانوں پر چوری پھیریں گے اور ہم ان کو لگ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ویڈیو آپ کو بڑی مقصر اور چھوٹی آسان طریقے سے تل کی پٹی اور گڑ کی پٹی مکس کر کے کس طرح بنانا ہے یہ ہم نے آپ کو ریسیپی دی ہے تو پھر میرے یہ ریسیپی آپ کو یہ کنین اچھی لگے گی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں چاچا جی کے کچن کو کیونکہ چاچا جی آپ کے لیے بڑی اچھی ریسیپی لاتے رہتے ہیں میٹھی میٹھی اچھی اچھی آسان طریقے سے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا آخر میں دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ شان ہوں ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ